بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں آج کھیل کا تیسرا روز جو ہے اختتام پذیر ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیس میچ میں اب نتیجہ بلکل سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یقیناً اگر اس ٹیس میچ کی بات کریں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو اچھا اسپینر اس سے ٹیس میچ میں ملتا دکھائی دیا عبرار احمد کی صورت نے جس نے بڑی زبادہ بالک کی کار کر دی جو اس ٹیس میچ میں اب تک دکھاتے ہوئے نظر آئے ہیں وہ ان سارے صورتال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سپورٹس انیلسٹ ریاض الدین صاحب ریاض بھائی کیا کہیں گے آلگیاں کے شہر ملتان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا ٹیس میچ جاری ہے اور جہاں پر آج تیسرا روز اختتام پذیر ہوا ہے پاکستانی بولرز نے پہلے دن بڑی زبادہ بالک کی دوسرے دن پاکستانی بیٹرز ناکام نظر آئے اور پھر اس پہ حاوی نظر آئی پھر انگرینڈ کے بیٹرز جس طرح لیکن اس سارے میچ کے اندر ایک چیز بڑی نمائن نظر آئی پا سار احمد نے بڑی زبادہ بالک کی بسم اللہ الرحمن رہی بہت شکریہ شہزادہ مہین آہ شہزادہ مہین اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے اس نے تمام شعبوں میں اپنی جو ایکسپارٹیز ہیں ان کو انہوں نے شو کیا ہے اور انہوں نے اپنی ٹیم کو ایک ایسی ٹیم کے طور پہ وہ سامنے لائے ہیں پاکستان کی وکٹوں پہ کہ وہ جیت کے مطلب پہلے ٹیس بھی انہوں نے ایک ڈیڈ وکٹ پہ جیتنے کا کارنا منجام دیا اور دوسرے جو اب ج سیچویشن بن رہی ہے تو اس میں بھی لگتا یہ ہے کہ ان کی کامیابی جو ہے وہ یقیناً لگتا ایسا ہے جو ان کا مطلب ریکارڈ رہا ہے اور جو آپ نے ایک بات کہی کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی ٹیم جو ہمیں لگ رہا ہے ویسے تو ہماری دعائیں پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہیں کہ خدا کرے مطلب یہ کہ وہ میج بچانے میں کامیاب رہے اور کم از کم اپنے ہوم گراؤنڈ پہ سیریز کو اگر جیت نہیں سکتی تو اس کو برابری کر لے لیکن میں یہ سمج ضرور ہے کہ پاکستان کو پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں ایک ایسا مطلب اسٹار بولر مل گیا ہے جس کو کہ دنیا اب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ شین وانڈ کے مطلب ترس قریب قریب ہیں اور عبرار احمد نے یقینی طور پر مطلب انہوں نے جو ڈیبیو کیا ہے وہ انہوں نے مارکت الارا پرفارمنس پیش کی ہے اور اس طرح کی پرفارمنسز جو ہے آپ اگر ہسٹری کرکٹ کی پوری اٹھا کے دیکھیں تو کمو بیش تو تقریباً بیس یا بائیس کے قریب ایسے کرکٹرز ہیں جو انہوں نے ڈیبیو پہ ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا جو کہ عبرار احمد نے کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم یہ سیریز مطلب یہ کہ ہمیں شکست سے بچنا چاہیے سیریز کی اس لیے کہ ہوم گراؤنڈ پہ شکست جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہمیں کم از کم ویسے تو ہمیں جیتنا چاہیے لیکن لگ ایسا نہیں رہا اور کرکٹ پر دیکھیں ایک گیم کا کھیل ہے اور مطلب پاکستان کی ٹیم کے جو ک اکھلاری ہیں ان کی جو پاسٹ کی انڈیویجل جو پرفارمنس رہی ہے اور پاکستان کی ٹیم میں یہ کیپیبلیٹی بھی ہے کیپیسٹی بھی ہے کہ اس نے بڑی بڑی ٹیموں کو شکست بھی دیئے گو کہ پاکستان کی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے ہمیشہ سے وہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ انپرڈکٹیب ہے اور اس میں کنسسٹینسی نام کی چیز نہیں ہے اور اس چیز کو پاکستان کی ٹیم اپنی کارکردیگی سے وقتاں پروف کرتی رہی ہے اور اس ٹیس سریز میں بھی آپ نے د دکھا کہ ہم نے مطلب ڈیڈ وکٹیں بنا دیئی اور ایسی ڈیڈ وکٹ تھی کہ اگر مطلب انگلینڈ کے بیٹسمنوں نے اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا تو ہمیں بھی اسی طرح کی پرفارمنس پیش کر کے اس میچ کو بچانا چاہیے تھا اچھا بچانا چاہیے تھا ریاض بھئی بڑی زبدیز بات گئی آپ نے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ٹیس میچ میں باقیدہ طور پر جب پہلا ٹیس میچ کھیلا جا رہا تھا میچ کا آخری روز تھا پاکستانی کوچ جو ہے باقیدہ بیڈنگ کوچ ہے محمد یوسیف کو وکٹ دیکھنے کے لیے ملتان بیج دیا گیا کہ وکٹ کے جائزہ لیا جائے کہ اس وکٹ پہ کیا چیزیں محسوس حابس ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے لیکن جب پاکستانی ٹ باالنگ میں تو بڑی زبدیز کار کر دی کہ پاکستان کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے عبران احمد نے ساتھ وکٹے لے کر انجام دے دی پہلی ایننگ مل جائے لیکن جب دوسری ایننگ میں باری آئی تو اس وقت بھی عبران نے اچھی باالنگ کی لیے کہ پاکستانی بیٹرز کا خلال اب تک ویسے کہ ویسے ہی نظر آ رہا ہے پاکستانی بیٹرز ایک دبا پن ناکام ہوئی جہاں دو سو اکاسی رن پہلے ایننگ میں سکور کیے تھے انگلینڈ کر کہ ٹیم نے دوسری دوسری ایننگ میں بڑی زبدیز بیننگ کیا پاکستانی بیٹر صرف دو سو دو رن پہ آؤٹ ہو گئے پہلے ایننگ میں حالانکہ پہلے دن جب کھیل کا ہے افتتام ہوا تو وہاں پر پاکستان کے ایک سو سات رن تے اور دو کھلاری آؤٹ تے شہزادہ دیکھیں اگر آپ پاسٹ میں چلے جائیں اس ٹیم کو دیکھیں جو بابر آزم جس کی کپتانی کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کموبش آپ کو دیکھنے میں یقینا یہ آیا ہوگا کہ انڈیویجل ہمارے بیٹسمنوں کی پرفارمنس تو آؤٹ سٹینڈنگ رہی ہے آن اینڈ آف ہمارے کوئی نہ کوئی بیٹسمن چاہے وہ رزوان کو لے لیں چاہے آپ بابر آزم کو لے لیں امام الحق کو لے لیں یا دوسرے بیٹسمنوں کو لے لیں تو انہوں نے آن اینڈ آف انڈیویجل کیپسٹی میں بعض مواقعوں پہ ایکسٹر آرڈنری مطلب پرفارمنس یہ سینچریز بھی کی ہیں ففٹیز بھی بنائیے لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ہمارے بیٹسمن کام نہیں کرتے اور اس سریز میں بھی پچھلی سریز جو آپ نے دیکھا کہ آسٹریلی کی ٹیم اتنے عرصے کے بعد پاکستان آئی جی تو وہاں بھی ایسے ہی وہا اور اب پھر مطلب یہ کہ ہمارے بیٹسمن جہاں اپنی وکٹو بھی اگر آپ نہیں کھیل سکتے تو آپ مطلب کہاں کھیل سکتے ہیں اپنی وکٹو پہ نہیں کھیل سکتے لیکن اس ٹیم کے اندر اگر شاید میڈل آرڈر پہ فواد عالم کو ڈراؤپ نہیں کرتے اور فواد عالم ٹیم کا حصہ ہوتے تو کچھ پاکستانی بیٹس کو فائدہ بھی ہوتا پاکستانی ٹیم کو بھی فائدہ ہوتا دکھائی دیتا بلکل آپ نے صحیح بات کی شہزادہ اگر دیکھیں نا یہ جو زیادتیاں ہیں نا یہ ٹیم کی شکست کا سبب بنتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ جب ہماری جو بیٹنگ لائن ہے اور ہمارے بیٹسمن کلیپس کر جاتے ہیں تو ہمارا وہ سارا بوجھ جو ہے ہمارے بولرز پہ آ جاتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے موقع پہ جبکہ آپ کے تین جو ایکسٹر آرڈنری پرفارمر ہیں مطلب شاہنشاہ افریدی حارس رہوف نسیم شاہ یہ تینوں بہار ہیں لیکن لک اللہ کا کرم ہے اللہ تعالی عبرار احمد کو نظرے بت سے بجائے کہ انہوں نے مطلب ان کی کمی کو ایک اکیلے بولر نے پورا کر دیا اور وہ جو بیٹسمنوں نے جو مطلب دباؤ ڈالا وہ پورا دباؤ جو ہے آپ کے بولرز ہیں اس کو اٹھا رہے ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کموں بیش اگر آپ دیکھیں پوری اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ان ایک دو سالوں کی تین سالوں کی یہ اس سے پہلے بھی کموں بیش ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہمارے بیٹسمن جو ہیں وہ فیل ہوتے رہے ہیں اور اس کا بوجھ جو ہے ہمارے بولرز کو اٹھانا پڑتا ہے اور بعض اوقات ہمارے بولرز اس بوجھ کو بہت ہی اچھے طریقے سے اٹھانے میں کامیاب رہے ہیں لیکن دیکھیں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا آپ کب تک ان پر بوجھ جالیں گے دوسرا یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ یوسف کو خاص طور سے وکٹ دیکھنے کے لیے بھیجا تھا دیکھیں جب آپ ایک ٹیم اناؤنس کر دیتے ہیں نا اور جو آپ نے فواد علم کا بڑا اچھا ذکر کیا کہ فواد علم کے ساتھ جب اس طرح کے جو پلئرز ہوتے ہیں پہلے آپ شان مسعود کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے تو آپ کی ٹیم جب وہ نہیں تھے آسٹریلیا کے خلاف یہاں پہ تو پھر آپ کو شکست ہوئی تھی اب آپ نے فواد علم کو صرف ایک آٹ ایننگز کی پرفارمنس پہ اس کو باہر کر لیا جب وہ دس سنچری کے بعد ڈومنسٹک میں جو ہے واپس آئے کرنے کے بعد آپ پھر دس سال کا عرصہ گزار کر آئے اور پھر آنے کے بعد انہوں نے پانس سنچرییاں اسکور کی اس کی بدلہ پاکستان نے بہت سے میچز جیتے بھی لیکن اس کی ایک دو ناقض پرفارمنس پہ آپ نے اس کو ٹیم سے باہر کر دیا دیکھیں شہزادہ مطلب یہ لابیز جو کام کرتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی ہیں کہ جن کو وہ پسند نہیں کرتے یا جن کے چہرے ان کو پسند نہیں ہوتے وہ نہیں چاہتے کہ وہ کنٹینیو کریں وہ تو اپنی ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس کی وجہ سے اور مطلب یہ کہ میڈیا پہ اتنا ذکر ہوا تھا اس کی اچھی پرفارمنس بھی اس کو نہیں لے رہے تھے وہ تو جب میڈیا پہ شور مچا تو انہوں نے بادلینہ خاصتہ لیا لیکن وہ بھی یہ جانتے تھے ان کے پاس بھی یہ پلاننگ تھی کہ جہاں یہ ایک آدھ دو میچز میں ان کی خراب پرفارمنس ہوگی ہم جواز بنا کے نکال دیں گے جب اسی جگہ پہ آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے بیٹسمن جو ہے کنٹینیو خراب پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے تھے اس کے باوجود وہ ٹیم میں رہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے جب آپ کی مطلب بدنیتی شامل ہوگی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک جو بیسٹ ایویلی بلتے آپ نے لیا ہے لیکن آپ ریکارڈ بھی تو دیکھیں پاسٹ پرفارمنس بھی تو دیکھیں کھلاریوں کی جن کو آپ نے لینا چاہیے ان کو نہیں لیا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نیتیں اگر صاف ہوں گی تو منزل آسان ہوتی ہے اور جب نیتیں خراب ہوتی ہیں تو اچھی ٹیم ہونے کے باوجود بھی پوری کوئی مطلب ایسی کمی رہ جاتی اور آپ شکست کھا جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں نا کہ پہلا ٹیس جو پنڈی میں ہوا ہے یعنی ہم نے اس جو وکٹیں ہم نے آسٹریلیا کے کلاب بنائی تھی اس سے ہم نے قطعی طور پر سبق نہیں سکا ہمارے جو منٹور ہیں جو ہمارے پلانر ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں لگتا ایسا ہے کہ جب ایک رات کو سوتے ہیں اس پر ڈسکس ہوتی ہے پلان کرتے ہیں اور دوسری صبح جب اٹھتے ہیں تو وہ اس کو بھول جاتے ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں کرکٹ کے حلقوں میں جتنی کرٹیسزم ہوئی تھی پنڈی ٹیس جو آسٹریل بنانے کی ذمہ داری جن کے پاس ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے اور ایس دیکھیں اتنے سالوں کے بعد اتنی بڑی بڑی ٹیم ہیں آپ کے پاس آ رہی ہیں آپ نے پی ایس ایل کے ذریعے جو ایک سوفٹ ایمیج دنیا میں بنایا تھا اور جس کی وجہ سے دنیا بھر کے کھلاڑی یہاں آتے رہے پی ایس ایل میں اس کے بعد ایک ایسا مدب تاثر بنا کر دوسری ٹیمیں بھی یہاں آنے لگیں اب آپ اس کی مدب جو ایک چیز میچئر ہو گئی اب آپ اس کو اس مدب اس کو خراب کر رہے ہیں اور اس طرح سے دیکھیں جو دوسری ٹیمیں پھر وہ آئندہ سوچیں گی وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں آئی سی سی جو ہے وہ بھی مطلب یہ کہ مارک سے دیتی ہے آہ مطلب باقی عددہ رینکنگ ہوتی ہے وکٹوں کی اگر وہ خراب وکٹیں ہوں گی تو اس کو وہ آپ کو مطلب اس مہاں سے فارق کر دیں گے وہ اس وکٹ پر پھر ٹیس میچز نہیں ہوں گے اور اگر اسی طرح سے ہوتا رہا تو پھر ہمارا جو ایک ایمیج ہے دنیا بھر میں جو ایک اچ بنانے کی ذمہ دار ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے ہمارے جو بینچ آفیشل سے ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے اور جو سب سے بنیادی چیز ہے شہزادہ وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر سے شکست کا خوف نکالنا پڑے گا جب تک آپ شکست کا خوف نہیں نکالیں گے اچھا شکست کی خوف کی بات ہو رہی ہے ریاض صاحب ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بیٹرز ہیں اوور ایوریج بہت کم سکور کرتے ہیں کیونکہ اب موڈرن ٹیسٹ کرکٹ بھی ہو گئی ہے جہاں پر فیصلے تین چار دن کے اندر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہاں سمجھتے ہیں کہ اس چیز پر بھی توجہ دینی چاہیے اب ہمیں دیکھیں مطلب یہ کہ زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے کرکٹ اتنی دیکھیں مطلب اس میں ٹیکنیکل چیزیں اتنی انوال ہو گئی ہیں اور دنیا بھر کی جو ٹیمیں ہیں ان کے کھلاڑی اتنے سپر فٹ ہیں ان کی منٹل اپروچ جو ہے پروفیشنل اپروچ ہے بڑی پوزیٹیو ہے جبکہ ہم جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان کا سٹائک ریٹ دیکھیں وہ کس طرح سے رنز بنا رہے ہیں اور ہم کس سٹائک ریٹ سے رنز بنا رہے ہیں یہ جو دنیا کی ٹیمیں ہیں جیسے انگلینڈ ہے آسٹریلیا ہے جونو بھی افریقہ ہے نیوزیلینڈ ہے یہ ٹیسٹ میچز میں بھی ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کی طرح کی پرفارمنس پیش کرتے ہیں اس لیے کہ دیکھیں یہ سوچ کے آتے ہیں کہ کھیل ہے کوئی ایک ٹیم کو ہارنا ہے لیکن شکس کے خوف سے جو ان کا ایگریشن ہے جو ایگریسیو ان کا پلاننگ ہے وہ اس کو ختم نہیں کرتے اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹیسٹ میچز میں بھی جس اچھے سٹائک ریٹ سے انہوں کے بیٹسمنوں نے آپ یہ دیکھیں کہ چار بیٹسمنوں نے سینچری بنا دی اس وکٹ پہ جبکہ ہمارے دو ہمارے تین بیٹسمنوں نے بنائی اور پھر اگر آپ جو کمپیرزن کریں سٹائک ریٹ کا تو وہ شرم آتی ہے مطلب کہ ہمارے پلیئر جو ہے ان کو اتنا تجربہ ہے جو بیٹرز ہیں جو مطلب یہ کہ یا انہوں نے سینچریز بنائی ہے رنس کی ہیں تو وہ سٹائک ریٹ نہیں ہے ہمارا ہمیں شرم آنی چاہیے ہم جو ہے مطلب سو سو گیندے کھیل کے ہم جو ہے تیس تیس چالیس چالیس رنس بناتے ہیں اور وہ جو ہے اسی اسی بولوں پہ چھاسی اور نوے رنس بنا کے دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ دیکھیں ہار تو آپ ویسی بھی گئے نا پہلا ٹیس بھی ہار گئے اور دوسری ٹیس میں جو سیچویشن ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں تو جب مطلب یہ کہ آپ نے ہار نہیں ہے تو آپ یہ تاثر دیں مطلب یہ کہ سامنے والی ٹیم کو یہ بتائیں کہ آپ میں لڑ کے ہارنے کی صلاحیت ہے یہ نہیں کہ آپ جو ہے خزان رسیدہ پتوں کی طرح جو ہے بکھر گئے اور ذرا سا پریشر آتا ہے ذرا سا مطلب آپ کے اوپر کرنچ سیچویشن آتی ہے اور آپ جو ہے مطلب وہ آپ کا ہاتھ پر چھوڑ دیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارے خاص طور سے بیٹس مینوں کو جس جس طرح سے دیکھیں ہماری ٹیم کے جو آفیشل سے ان کی بڑی زیادہ تعداد ہے نیوٹریشن ہے مطلب کوچ ہے ہر ہر شعبے کا الک کوچ ہے ٹرینر ہے فیزیو ہے مالش مالش کرنے والا بھی موجود ہے تو بھائی آپ ایک اچھا سائیکٹریس رکھ رہے ہیں جو باقاعدہ ٹیم کی گاہے بگاہے کانسلنگ کرتا رہے اور جب کرنچ سیچویشن ہو اور جو آپ کے بیٹسمن خاص طور سے میں بیٹسمن ہوگی بات کروں گو بات اس سے تو سب کے لیے مطلب ہونا چاہیے اور جب آپ کے بیٹسمن آپ دیکھتے ہیں کہ کرنچ پوزیشن آگئی اور اب نمبر لگ رہا جو بیٹسمن اب اندر جائیں گے تو ان کی کانسلنگ کریں ان کو alert کریں ان کو حوصلہ دیں ان کو بتائیں کہ بھائی آپ اپنے حساب سے مطلب جو اسٹروک کھیلنے کھیلیں آپ نکل کے دو چار شارٹ دیکھیں بیٹسمن کے لیے ضروری ہوتا ہے اپنی ایننگز کو بہتر کرنے کے لیے کہ جب آپ ایک دو شارٹس آگے نکل کے کھیلیں گے باہر نکل کے کھیلیں گے اور اس پہ اگر چوکا ہو جاتا ہے یا اچھے runs بن جاتے ہیں تو پھر آپ کا اعتماد جو ہے بحال ہوتا ہے لیکن اگر آپ ڈرڈر کے کھیلیں گے بیک فوٹ پہ آگے کھیلیں گے تو آپ پھر وہ نہ صرف بیک فوٹ بجائیں گے بلکہ وکیٹی دے کے آئیں گے اچھا جیاز صاحب اس ٹیسمنچ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے نسیم شاہ آخری دنوں کے اندر جو ہے جب ٹیسمنچ سٹارڈ ہو رہا تھا تو ان کو کندے کی انجری ہوئی اور اس کے بعد وہ باہر ہو گئے آہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے تھا کہ بجائے وہ فہیم اشرف کو جو ٹیم کے ساتھ ہے موجود تھے محمد عباس کو شامل کر لیتے یا حسن علی کو ٹیم میں شامل کر لیتے تو شاید کچھ فاس بولنگ کا بوجھ ہلکا ہوتا وہ نظر آتا اور دار اس کا بھرپور ساتھ دیتے نظر آتا اللہ آپ نے صحیح کہا اور دیکھیں حسنین بھی ہیں مطلب یہ کہ ضروری تھوڑی کہ اگر آپ مطلب ٹی ٹین ڈی یا ونڈر آپ ان کو بھی مطلب استعمال کر سکتے تھے شاہ نواز دھانی ہمارے ساتھ ہے جس کے ساتھ شروع میں تھوڑی سی زیادتی ہوئی اس کے بعد اسے مواقع ملے تو دیکھیں جب آپ اچھی پرفارمنس کے بعد اگر آپ اپنے بیٹس پین ہو بولرز ہو اگر آپ ان کو چانس نہیں دیں گے تو ان کا جو کانفیڈنس لیویل ہے وہ کم ہو جاتا ہے پھر وہ اس طرح کی پرفارمنس پیش نہیں کرتے اس کی مثال بالکل سامنے ریاض صاحب ہے اس وقت عبرار احمد بڑی زبدیس فارم میں تھے دومنسٹک میں بڑا زبدیس پرفارمن کیا پاسٹ میں بھی بڑی زبدیس پرفارمن کرتے رہے تھے جیسے ہی انہیں ٹیم میں شامل کیا گیا انہوں نے مختلف ایسی ورائیٹیز بھی ماری جو شاید وہ دومنسٹک میں بھی کرتے نظر نہیں آئے تھے جی بالکل دیکھیں جب آپ کسی نئے ایسے پلیئر کو جس کی پرفارمنس بہت زیادہ ایکسٹرارڈنری ہو ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے اور اس طرح سے اپنے اچھے پلیئرز کو جو جونئر ہیں جو ٹیم میں آنے کے لیے مطلب پر تول رہے ہیں تو ان کو ایسے مواقع پر چانس دینا چاہیے جب آپ چھوٹی ٹیموں خلاف کھیل رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ جیسے دنیا بھر کی باہر کی ٹیمیں کرتی ہیں کہ جو چھوٹے مطلب یہ کہ کمزور ٹیمیں ہوتی ہیں ان کے خلاف اپنے جو ہے نئے کلاریوں کو موقع دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں اچھی پرفارمنس دیں اور ان کا جو ہے اعتماد بہال ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر کو شاید اگر ہم ٹیسٹ ہار جاتے ہیں نا وہ سوری اگر ہم جیت جاتے تو شاید موقع نہ ملتا ان کو لیکن یہ کہ چونکہ ہم ظاہر ہے ہار گئے تو اس کی وجہ سے ایک مطلب ان کی قسمت نے بھی یاوری کی اور وہ جو ہے ٹیم میں آگئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جہور دکھائے ایک چیز اور تھی کہ جو ہمارے انگلینڈ کے جو بیٹس مین مطلب ان کی بالوں پر آؤٹ ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ شہزادہ یہ بھی رہی کہ چونکہ یہ نئے بالر تھے اس سے پہلے یہ ایکسپوز نہیں ہوئے تھے دنیا بھر کے جو بیٹس مین تھے انہوں نے ان کو کھیلا نہیں تھا تو ایک تو یہ وجہ تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی اپنی ورائیٹی تھی جو ان کو اللہ تعالی نے خدادات صلاحیت دی ہیں جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے اپنی مطلب جس بالنگ کے لیے مشہور ہے وہ تو تھی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مطلب اپنی بالنگ میں ایک مطلب ایسی ورائیٹی پیدا کی جو ان کے بیٹس مینوں کو سمجھ نہیں آئی اور آپ یہ دیکھیں کہ انگلینڈ کے جو ایک دو بیٹس مین ہیں وہ تو مطلب ششدر رہ گئے حیران رہ گئے جب وہ آؤٹ ہوئے ہیں ان کی وکیٹ گئی ہے کہ جس طرح سے وہ آگے آئے اور انہوں نے جس طرح سے بلے کو لے کے آئے سامنے اس کے باوجود گین جو ہے سامنے سے نکل کے اور مطلب بولڈ ہو گئے بلکل ایسے ہم ماضی میں دیکھتے تھے شہنوان بڑے زبتز بال کیا کرتے تھے ان کی بالنیں بیٹرز کو سمجھ میں نہیں آتی بلکل کہاں سپڑتی تھی ہو گین اور کہاں آتی تھی کہ مطلب بیٹس مین تو ہی سمجھتا تھا کہ یاری وکیٹ سے ایک فٹ دور سے ہی نکل دائی بلکل ایسے ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے اس وقت ہمیں بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی عبرار احمد ایک کے حوالے سے اور شہنوان کے حوالے سے تو مزید ہے یہ زیاد صاحب سے بات کرتے ہیں ریاض بھائی ہے کیا کہیں گے جس طرح عبرار ابھی انہوں نے ڈیبیو کیا ہے پہلے میچ میں بڑی زبدست کار کر دی گئی ان کی جاری ہے ٹیس میچ کے اندر تو ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہنوان ایسی بالنگ کیا کرتے تھے اور اپنی نیم کو متدد بار فتحات بھی دلائی اب عبرار احمد ٹیم میں شامل ہوئے ہیں پاکستانی سیلیکٹرز کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ ٹیس میچے میں اچھی پرفارم کر رہا ہے تو انہیں ونڈے میں بھی شامل کر دیا جائے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بھی شامل کر لیا تو سمجھ رہے ہیں کہ اب فیچر میں ٹی ٹوینٹی اور ونڈے بھی کھیلتے دکھائی دیں گے عبرار احمد دیکھیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اگر آپ کا ایک اچھا بولر آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اس نے دنیا کرکٹ کے جو مطبر بیٹسپین ہیں ان کو اس نے آؤٹ کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے اور وہ اس کی گیندوں کو بالکل نہیں سمجھ سکے اور دیکھیں نا اب دنیا کرکٹ کے سابق فارمر مطلب کے مائناز بولرز ہیں وہ بھی مطلب اب اس کو عبرار کو اپنے شہن وان سے مطلب تشبیح دے رہے گے کہ نمبر دو شہن وان آگیا ہے تو اس میں کچھ ورائیٹی رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اس طرح کی بولرز ہیں یا اس طرح کی بیٹسپین جو آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو ہم کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اس لیے کہ دیکھیں جو حشر ہم نے شاہنشاہ آفریدی کا کیا ہے یا نسیم کا کیا ہے یا حارس کا کیا ہے کہ ہم نے ان کو ایسا رگڑا دیا کہ اپنی مطلب فتح کی آس میں ان کو ہر فارمیٹ پر مطلب کھلا رہے ہیں اور اتنا کھلا رہے ہیں کہ وہ بیچارے دیکھیں انسان ہیں نا ریکی رہا تھا اس میں پاکستانی کرکٹ بورڈ یا پاکستانی سیلیکٹر کیا زیادہ قصور ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے بعد اگر دیکھا جائے تو فاز بولنگ کا زخیرہ موجود ہے آپ کے پاس ایک کے پیچھے ایک فاز بولت ہے آپ گو کہ وہی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا ہے جس طرح کہ ہمیں ہار کا خوف ہے شاید اس وجہ سے ہم بہت سی چیزیں نہیں کر پاتے لیکن ہم پھر بھی آرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اگر ونڈے اور ٹیس اور ٹی ٹوینٹی کیلئے ٹیمیں الگ ہو جائے یا فاز بولنگ کا شعبہ جو ہے پانچ فاز بولر ٹیس میچ کیلئے ہو جائے پانچ ونڈے کیلئے اور پانچ ٹی ٹوینٹی کیلئے ہو جائے بے شک اس میں تین تین بولر ایسے ضرور ہو جو تینوں ترس کی کرکٹ کھل سکے جو ہمارے تینوں فارمیٹ ہیں تو تین چار پلیئرز ہمارے پانچ ایسے ہونے چاہیے جو ہر ٹیم میں ہو سکتے ہیں کہ وہ ونڈے میں بھی چلیں گے ٹی ٹوینٹی میں بھی چلیں گے اور اس میں بھی چلیں گے لیکن ہمیں چار پانچ چھے پلیئرز ایسے رکھنے چاہیے جو ہر فارمیٹ کے الگ پلیئرز ہوں تو ان کی ایک سپیشلٹی بن جاتی ہے پھر وہ منٹلی اسی طرح سے تیاری کرتے ہیں وہی ان کی پلاننگ ہوتی ہے وہی ان کی لائن ہوتی ہے تو اس میں وہ زیادہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں پھر یہ کہ جن کھلاڑیوں پر آپ کے بلاوجہ بوجھ آتا ہے اور وہ انفٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر انفٹ ہونے سے بچ جائیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوا جو آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ آسٹریلیا میں ہوا میلبرن میں ہوا میں بھی اتفاق سے موجود تھا اپنے وینس ٹی وی کے لئے تو آپ یہ دیکھیں کہ فائنل میں ہمارا مطلب یہ کہ اتنا اچھا بولر جو ہے وہ انفٹ ہو گیا اگر وہ مکمل فٹ ہوتے ہیں اور وہ اچھا کر کر چلے جاتے ہیں یہ شاید ہم بول کپ ہمارے پاس ہوتا بلکل مطلب یہ کہ دیکھیں نا ایک امید کی کرن تو تھی نا لیکن ان کے مطلب جو انفٹ ہوئے اور وہ جو باہر گئے تو اس سے مورال جو ہے نا وہ پورا ٹیم کا ڈاؤن ہو گیا اور پھر جو سامنے والی ٹیم تھی وہ اور زیادہ مطلب یہ کونفیڈنٹ ہو گئی تو دیکھیں یہ آج کل جو کھیل ہے وہ ٹیکنیکل بھی ہے اور سائکولوجیکل بھی ہے کہ آپ کس طرح سے دوسری ٹیم پہ سائکولوجیکل مطلب یہ کہ اپر ہند رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مطلب کرنے کے لیے آپ کو اپنی پلاننگ جو ہے بہتر کرنی ہوگی اور اپنے جو آوٹسٹیننگ پلیئرز ہیں ان کو آن اینڈ آف ان کو تھوڑا سا آرام دینا ہوگا اور اب آپ کے پاس یہ اچھی مثال بن کے سامنے آگئی کہ شاہنشاہ افریدو کو جس طرح سے آپ نے بے دردی کے استعمال کیا وہ انفیٹ ہوگا ہے اور بار بار انفیٹ ہو رہے ہیں اسی طرح نسیم شاہ بار بار انفیٹ ہو رہے ہیں ہارس رو جائیں وہ انہوں نے بھی انفیٹ ہونا شروع کر دیا ہے اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا ایک کرکٹ میں اس وقت مطلب فٹنس کا جو میار ہے انٹرنیشنلی اس پہ ہمارے کھلاری مچمئی طور پہ پورے نہیں اترتے اور پھر اس کے بابو جو اگر ہمارے پلیئرز جو ہیں اس طرح سے انفیٹ ہوتے رہیں تو پھر ہم مطلب ہے کہ آگے اپنی مطلب کس طرح سے فدوہات حاصل کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم ٹیم کو لے کے چل سکتے ہیں وہ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کو مطلب عبرار احمد کی صورت میں ایک ایسا اسپینر مل گیا جس نے کہ پوری مطلب بھی کہ پورا مطلب وہ ہاوی ہو چکا ہے اپننٹ ٹیم پہ اور اسی ہی کا مطلب بھی کہ بالنگ کا جادو جائے اس سے ہماری تھوڑی سی عزت بچ گئی ہے گو کہ ہم پہلے ٹیسٹ ہار گئے ہیں اور میں جو میں ایک بات میں ذہن میں تھی میں وہ ضرور کہوں گا کہ اگر شہزادہ اگر ہم پہلے ٹیسٹ جیت جاتے یا ٹیسٹ ٹیسٹ برابر ہو جاتا تو شاید ابرار کو موقع نہ ملتا وہ تو ابرار کو اس لیے موقع ملا کہ ایک بولر ہمارا ہارس سرو بھی مطلب یہ کم ہو گیا تھا اور آپ نے جیسے شروع میں ایک آپ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کی جگہ ہمارے پاس اور بھی فاس بولر تھے مطلب ان کو موقع دیا جا سکتا تھا لیکن موقع نہیں دیا گیا لیکن یہ مسئلہ اسی وقت حال ہو سکتا ہے کہ جب آپ ونڈے پیسٹ اور ٹی ٹیٹی کے الگ الگ بولر سکیں تاکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے جو ہے کس طرح سے مطلب پلان کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے اپنی پرفارمنس کو پیش کرنا ہے رہ گئی بات ابرار احمد کی تو ابرار احمد جو ہے پاکستان کی ٹیم مطلب ڈراؤ جائے سیریز یا ہار جائے اور پاکستان کی ٹیم جیت بھی سکتی ہے لیکن وہ تو دوسرا جو ٹیسٹ ہے یہ جو چل رہا ہے ابھی اس کے تیسرا دینا ہے اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے آخر مطلب ہے کہ ہماری ٹیم اس ٹیسٹ کو برابر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی یا ہمیں اس میں شکست ہوتی ہم فتح حاصل کرتے ہیں یا برابری بھی ختم ہوتا ہے تو یہ ظاہر ہے جب ختم ہوگا اس وقت پتہ چلے گا اس لیے کہ جو بڑے پلئر سے وہ کہتے ہیں کرکٹ جو ہے ایک گیم کا کھیل ہے لیکن بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ چل جاتی ہیں کہ اس ٹیسٹ کیا ہوگا رہ گئی بات رکھنا ہوگا اس لیے کہ دیکھیں آپ نے ابھی آگے جو ہے بہت سارے مقابلوں میں اور بڑے مقابلے میں شرکت کرنی ہے گو کہ آپ جو آئی سی سی ٹی ٹینٹی ورلڈ کپ تھا آسٹریلیا میں اس میں آپ قدرت نے جو ہے مطلب ایک موجزے کی صورت میں آپ فائنل میں پہنچ گئے تھے گو کہ پاکستان میں پہلا میچ انڈیا سے ضرور ہار تھا لیکن میں یہ کہوں گا کہ ورلڈ کپ کے اس پہلے میچ میں انڈیا خلاف پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی دی پھر آپ نے سیمی فائنل میں بہت اچھی پرفارمنس پیش کی دی جبکہ دوسرے جو میچے سے اس میں آپ اس طرح کی پرفارمنس پیش نہیں کر سکے فائنل میں جو ٹی ٹینٹی ورلڈ کپ کا تھا اس میں ہم نے کم رنز بنائے اور وہی ہوا کہ سارا پریشر آپ کے بولرز پہ آ گیا اور پھر شاہنشاہ آفریدی مطلب ظاہرہ انفرد ہو گئے تو یہ پوری تمہید باننے کا ورلڈ کپ کے حوالے سے میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے پلیئرز کو اچھا پلیئرز کے حوالے سے بہت سی بات ہوگئے تھوڑی سی آپننگ کے حوالے سے ہم بات کر لیں امام الحق مسلسل ہم نے دیکھا کہ آٹ آف فارم رہے پھر آخری ٹیسٹ مائچ جو کھیلہ تھا انگلینڈ سے پہلے تو وہاں پر کچھ انہوں نے سنچریز آسٹریہ اقلاف سریز میں سکور کیے پھر انگلینڈ کے خلاف سریز وکیٹ ایسے ڈیڈ وکٹو پہ وہ سنچریز ضرور سکور کر لیتے ہیں جب لیکن جب دیکھیں تھوڑی سی وکیٹ مشکل ہو تو وہاں وہ سکور نہیں کر پاتے کیا کہیں گے امام الحق کے حوالے سے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امام الحق نے جو آن اینڈ آف پرفارمنس دی ہے انہوں نے اپنی پرفارمنس تو پروف کی ہے لیکن اب جس طرح سے وہ مستقل رنز نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک یقیناً بڑی الارمنگ سیچویشن ہے اور آپ یہ دیکھیں چونکہ مطلب ان کا جو ٹیم کے کپتان وغیرہ ہیں ایک کمفرٹ لیول ہے ان کا اور مطلب یہ کہ ان سے انڈرسٹیننگ اچھی ہے تو وہ ظاہر ہے ٹیم میں لیکن جس طرح سے آپ نے اصطر شفیق کو باہر کیا ٹیم سے پرفارمنس کا جواز بنا کے جس طرح سے آپ نے فواد علم کو ان کی مطلب ایک دو میچز کی خراب پرفارمنس کی ویسے جواز پیدا گیا کہ جی وہ اس لیے ٹیم میں نہیں ہے تو جواز تو اب وہ امام الحق کا بھی بنتا نظر آ رہا ہے کہ ان کو جو ہے ان کی جگہ کسی اور مطلب یہ کہ پیلئر کو چانس دیں لیکن میں یہ سمچتا ہوں کہ بہت سے جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ نور نظر ہوتے ہیں ان کا کمفرٹ لیول ہوتا ہے اپنے کپتان کے ساتھ بیا صاحب کتنے کھلاڑیوں کا نور نظر ہوگا اس ٹیم کی اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سے نور نظر تو ضرور ہے ٹیم میں لیکن اسی کی بدولت شاید نور نظر کی بدولت جو ہے بہت سے لڑکے تو کھیل جا رہے ہیں لیکن جو اس میں نور نظر نہیں ہے جیسے آپ فواد عالم سے کچھ دیر پہلے ذکر کر رہے تھے وہ شاید نور نظر نظر نہیں آ رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے دیکھیں یہی تو چیزیں دیکھیں جب آپ کسی کو مطلب بلکل الگ جا کے جب آپ کسی کا غیر ضروری فیور کریں گے تو اس کے جو مطلب یہ کہ جو امپیکٹ آتا ہے ٹیم پہ وہ نگیٹیو آتا ہے پھر آپ کی ٹیم جو فتح حاصل کرنے ہوتی ہے اس سے دور چلی آتی ہے اور نیت جو ہے نا وہ بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے اگر آپ کی نیتیں صاف ہوں گی آپ جو میریٹ پہ کھلاری ہیں آپ ان کو لیں گے کسی کے ساتھ آپ زیادتی نہیں ہونے دیں گے اگر مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ وقتی طور پہ کوئی ایسا آپ محسوس کرتے ہیں کے زیادتی ہو گئی ہے تو اس کا پھر ازالہ کرنا چاہیے اگر آپ ازالے کی طرف جائیں گے تو شاید آپ جیت کی طرف بھی جائیں گے لیکن اگر آپ صرف اپنے کھلاریوں کو فیور کرتے رہیں گے اور ان کی خراب پرفارفارمنس کے باوجود بھی آپ انہیں ٹیم میں رکھیں گے اور جو اہل کھلاری ہیں جن کو ٹیم میں ہونا چاہیے ان کو آپ نہیں رکھیں گے تو پھر ریزلٹ جو ہے اسی طرح کے ہوتے ہیں دیکھیں جتنی بھی دنیا بھر کی ٹیمیں ہیں وہ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ مطلب ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کرتی ہیں ابھی آپ نے بنگلہ دیش کو دیکھا کہ انڈیا کے خلاف اس نے کتنی مطلبی کے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اپنی جو ہوم کنڈیشنز تھی ان سے انہوں نے پورا پورا فائدہ اٹھایا اپنی وکٹوں سے انہوں نے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بہترین پرفارمنس دی اتنی اچھی مطلب انہوں نے پرفارمنس دی بیک ٹو بیک کانفیڈنس کے ساتھ کہ وہ مطلب باقیدہ ان کے انڈیا جیسی ٹیم کے خلاف جیتنے میں کامیاب رہے میچز جبکہ انڈیا کی ٹیم جو ہے ہر فارمیٹ کی ایک بہترین ٹیم ہے اور انہوں کے ریکارڈ جو ہیں وہ شاندار ہیں گو کہ زیادہ در ریکارڈ ان کے اپنے ہی مطلب ملک میں اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے باوجود کم از کم بنگلہ دیش کی ٹیم سے تو وہ اس طرح سے نہیں ہارتے لیکن مہا بنگلہ دیش کی ٹیم سے وہ ہار گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے بڑی ضرورت ہے خاص طور سے جو ہمارے بینچ بیٹھے ہوئے آفیشلز ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے ساتھ ساتھ جو ہمارے سیلیکٹرز ہیں ان کو بھی اب ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے وہ کھلاریوں کے ساتھ مطلب زیادتی کر رہے ہیں اور وہ چیزیں بالکل سامنے آپ کے نظر آ رہی ہیں کہ آپ نے فواد کو کم از کم اس ٹیم میں رکھنا چاہیے تھا انگلینڈ کے خلاف لیکن آپ نے اس کو اس ٹیم سے ہی باہر کر دیا گو کہ آپ نے ابرار کو صحیح موقع دیا اور ابرار نے مطلب پروف بھی کیا تو ہمیں ایسے کھلاریوں کو مطلب آئندہ فیوچر میں احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا اس طرح کے کھلاریوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے اور جن کھلاریوں کا حق ہے جو میرٹ پہ ہیں اگر ہم انہیں موقع نہیں دیں گے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہم شکست سے جو ہے نہیں بت سکتے اس پہ ہمیں جو ہے ہمارے سیلیکٹرز کو اور بینچ آفیشلز کو غور کرنا تھے ہم نے تھوڑی بات کر لی ہے تھوڑی سے فٹبال اور پھر ہوکی پہ بھی بات کرتے ہیں پہلے فٹبال پہ آ جاتے ہیں عالمی کپ ہے فٹبال کا جاری ہے جس کسیم کی کارکردی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے میچے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپسٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں کارٹر فانلز چروہ ہیں اور بہت سے اپسٹ اس میں بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیسا دیکھتے ہیں اس ورلڈ کپ کو جہاں جو قطر میں ہو رہے ہیں دیکھیں برازیل باہر ہو گئی جربانی باہر ہو گئی اسپین جسی ٹیم مطلب باہر ہو گئی کرکٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے ملکوں میں مطلب مقبول ہے لیکن فٹبال جو ہے دنیا کے اکثر یورپین کنٹریز میں بہت زیادہ مشہور ہے دنیا میں مشہور ہے اور مطلب ایک ظاہر ہے پروفیشنل کھیلے کرکٹ کی طرح ہاکی تو پروفیشنل نہیں ہے لیکن وہ رہ گئی بات قطر کی تو آپ یہ دیکھیں کہ جب دو ہزار بارہ یا دس میں قطر کو یہ الارٹ کیا گیا تھا تو اس وقت یورپ سے ہی بہت سے یہ آوازیں ایسی آئیں تھیں کہ قطر کو یہ الارٹ نہ کیے جائے اس کی مطلب کئی ایک وجوہات تھی ہیں ایک تو یہ کہتے تھے کہ جی وہاں پہ آبادی کم ہے اس سے پہلے بڑے کوئی مقابلے نہیں ہوئے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ گرم ملک ہے اور وہاں پہ مطلب فٹوال کے میچز نہیں ہو سکتے لیکن آپ یہ دیکھیں قطر نے ہر وہ مطلب اوبجیکشن اور وہ ریکوائرمنٹ پوری کی انہوں نے پورے کے پورے اسٹیڈیم جہاں وہ ائر کنڈیشن بنا دی اور ایک خاص ٹمپریچر پہ مطلب رکھ کے وہاں پہ میچز ہوتے ہیں جس سے جو شائقین کو بھی اور جو پلیئر سے ان کو بھی قطعی طور پہ گرمی کا ظاہر احساس نہیں ہوں تو جب ایسی ہی ہے وہاں پہ تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اور جس طرح سے قطر ورلڈ کپ کی جو اوپننگ سیرمینی ہوئی تھی قرآنی آیت سے باقیدہ اس کا حفظتہ ہوا تھا پھر آپ ہی دیکھیں کہ وہاں پہ نماز بھی ہوئی اچھا یہ چیزوں تو ظاہر ہے اپنی جگہ ہیں اور یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں ایک نئے میسیج بھی گیا دنیا فٹبال کی تاریخ میں یہ ایک نئی اور اچھی چیز تھی اور بڑا اچھا ایک سوفٹ میسیج دنیا بھر میں گیا لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی کرٹسزم ہوتا رہا لیکن جس طرح سے قطر نے اس کو مینیج کیا ہے اور جس طرح سے پورے ورلڈ کپ کا انہوں نے انعقاد کیا ہے کامیابی کے ساتھ دیکھیں نا اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں اس وقت تو کارٹر فائنل جو مقابلے تقریباً ختم ہوا چاہتے ہیں اب ٹیم میں جو ہیں سیمی فائنل میں پہنچ رہی ہیں تو اب یہ تقریباً مطلب یہ کہ یہ پورا ٹورنمنٹ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ جوبن پہ پہنچ کے اب اختتام پہنچ کی جانب ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ مطلب تمام طرح رانائیوں کے ساتھ یہ جو ہے پورا یہ فیفا جو ایونٹ ہے یہ منقب ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطر کی ٹیم جب پہلا میں چھاری تھی تو اس وقت جو تھے قطر کے شائقین وہ مایوس تو ہوئے تھے لیکن ان کو قطر کے جو شائقین ہیں ان کو یہ چیز ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انہوں نے جس طرح سے ورلڈ کپ کا انعقاد کر دیا ہے اور جس طرح سے دنیا نے مطلب ایک پوزیٹیو رسپانڈ دیا ہے کہ چند لوگ ہر ملک میں ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے خلاف بات کریں گے لیکن مجموع طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب نے اس کو سراہ ہے جس طرح سے ماں پہ انعقاد ہوا ہے اور جس طریقے سے مطلب ان کی جو مینجمنٹ ہے اس کو پورے ٹارنمنٹ کو لے کے چلیے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بڑے بڑے اپسیٹس ہوئے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ فوٹبال جو ہے اتنا جدید مطلب کی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے کہ کموں برش جتنی بھی ٹیم ہے جنہیں آپ کمزور سمجھتے ہیں وہ ٹیمیں بھی ہم پلہ ہیں ان ٹیموں کے جنہوں نے اس سے پہلے بلکل پلہ دکھائی دے رہی ہے ریاض صاحب اس ورلک اپ کے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم کنٹری بڑی ہاوی نظر آئی خاص کر اپسیٹ کرنے میں جی بلکل دیکھیں مراکش اس نے بڑی آؤٹسٹیننگ پرفارمنس کا مظاہر رکھا پھر سعودی عرب نے بڑی ابتداء میں بڑی اچھی پرفارمنس کا مظاہر رکھیا اور آپ یہ دیکھیں کہ بعض وہ ٹیمیں جن کے خلاف عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان ٹیموں کا میار وہ نہیں ہے جو اس وقت دنیا فتبال کی بڑی ٹیمیں جو ورلڈ کپ اس سے پہلے جیتی رہی ہیں لیکن ان چھوٹی جن کو سمجھا جارا تھا ٹیمیں جن کو مطلب ان کی پرفارمنس کم دیکھ کے یہ اندازہ لگائے جارا تھا کہ شاید یہ ٹیمیں پہلے ہی مطلب یہ کہ راؤن میں آؤٹ ہو جائیں گی تو ان ٹیموں نے بھی نہیں مطلب ایکسٹرارڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دنیا فتبال میں آپ یہ کہہ نہیں سکتے پہلے سے کہ یہ ٹیم جو ہے اس کا پاس ریکارڈ مطلب یہ کہ اچھا نہیں ہے تو یہ کمزور ٹیمیں لیکن جتنی بھی ٹیمیں ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے مہا پہ آئی تھی انہوں نے اس کی میرٹ پہ مطلب یہ کہ اپنا کھیل جو ہے پیش کیا اور انہوں نے سب نے ایکسٹرارڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی ورلڈ کپ کا بخار آپ محسوس کر سکتے تھے جس طرح سے ہمارے لیاری جو فٹبال کا گھڑا ہے اور جس طرح سے ملیر میں مطلب یہ کہ ایک فٹبال کا باقیدہ ایک گلی تھی اس کو سجایا گیا پھر لیاری میں جس طرح سے بڑے بڑے مطلب ٹی وی سکرین پہ میچز دیکھا ہے اچھا ٹی وی سکرین پہ جو شاہ خروج بھی نظر آ رہا تھا شاہی کی نے فٹبال کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے تھے بہت سے منسٹرز بھی باقیدہ طور پر جا کر وہاں پر میچ دیکھا کرتے تھے لیاری کے اندر تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے فٹبال کو اٹھانے کے لئے پاکستان کے اندر جی بلکل ایک تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب دیکھیں جب زیادہ محتبر بڑے لوگ جا کے عوام کے درمیان جاتے ہیں تو اس سے مزہ شاہی کین کا دوبالہ ہو جاتا ہے وہ اپنے درمیان دیکھتے ہیں کہ بھئی مطلب یہ کہ فٹبال سے ان لوگوں کو بھی محبت ہے برازیل کے ہارنے سے ہمارے جو پاکستانی شائقین عموماً اور بالخصوص لیاری کے جو ہمارے شائقین تو ان کا افسوس ہو اس لیے کہ ان کا لگاؤ جو ہے برازیل کی ٹیم کے ساتھ ہے اور برازیل کی ٹیم جو ہے وہ اس کی پرفارمنس جو ہے ایکسٹرارڈنری رہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے یہ پیارے شائقین ہیں جو فٹبال سے محبت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کھیل کو ہمیں کھیلی کی طرح لینا چاہیے یقیناً یہ تکلیف اور افسوس تو ہوتی ہے کہ جو آپ کی پسندیدہ ٹیم ہے وہ ہار گئی ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قطر نے جس اچھے طریقے سے مطلب اس کا انعقاد کیا ہے وہ مطلب اس سے ہمارا بھی سر اونچاب ہے اور یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ دنیا فٹبال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے مطلب مسلم ملک نے جو ہے اس کو اون کیا اور اس کو مطلب اچھا ریاض صاحب ہے جس طرح دوسرے ممالک میں تو فٹبال بڑی تیزی میں ترقی کرتا ہے ہمارے ملک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب کافی عرصے کے بعد جو ہے فٹبال کے لیے کردہ طور پر بیرن ملک کا دورہ بھی کرایا جا رہا ہے ان کو غیر ملکی کوچز بھی آ رہے ہیں پاکستان میں ٹریننگ کرانے فٹبال کے لیے کچھ رینکنگ بہتر ہوتی ہے نظر آئے گی پاکستان کی دیکھیں ہماری دعا خواہش اور تمنہ تو یہی ہے کہ نہ صرف فٹبال بلکہ جتنی بھی ٹیمیں ہماری وہ دنیا ہے مطلب کھیلیں پاکستان کے سبزلالی پرچام کو بلند کریں لیکن شہزادہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ دو دو فیڈریشنیں جو ہیں وجود میں آتی رہی اور جس کی وجہ سے فیفا جو ہے پاکستان فٹبال فیڈریشن میں پابندی لگاتی رہی تو اس سے جو ہے یہ ہمارا کھیل نہ صرف کھیل ہوا ہے بلکہ جو ہمارے نوجوان اس میں بین الاقوامی سطح پر جا سکتے تھے وہ بھی مطلب ان کے بھی مطلب اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے اس لیے کہ جب تین تین چار چار سال فیفا کی پابندییں رہیں گی تو آپ کے پلیئر صاحب کی ٹیمیں جو ہیں کیسے انٹرنیشنل مطلب ایمنٹس میں جائیں گی تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے آپ ظاہر ہے دنیا کے جو ٹورنمنٹس ہیں وہ آپ نہیں کھیلتے ہیں آپ کو فنڈس کے مسائل رہتے ہیں اگر فنڈس ہوتے بھی ہیں تو وہ خرد برد ہو جاتے ہیں پھر اس پہ مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ آپ مطلب اپنے پلیئرز کو تیار کر سکیں پھر یہ کہ ایک زمانے میں آپ نے دیکھا کہ فوٹبال کی ٹیمیں ہوا کرتی ہیں مختلف دپارٹمنٹس میں پھر وہ بھی بند ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بڑا مطلب کانسنٹیٹ اور فوکس کرنے کی ضرورت ہے آپ یہ دیکھیں کہ ویسے تو مطلب تمام ہی جو کھیلیں اس کی ٹیمیں جو ہیں دپارٹمنٹس کی ختم ہو گئی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں فوٹبال یا دوسری مطلب کھیلوں کی ٹیموں کو یا نوجوانوں کو زیادہ زیادہ اگر کھیلوں کی طرف لانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جوب ہونی چاہیے کیریئر ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ باقیدہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈائریکٹیوز ہونے چاہیے کہ تمام ادارے اور تمام ملٹی نیشنل کمپنیز جو اسی ملک سے اتنا کھاک ہمارے ہیں ان وہاں پر جو ہے یہ سپورٹس کی ٹیمیں ہونی چاہیے مختلف مطلب ہاکی کی بھی ہوں فوٹبال کیوں کرکٹ کیوں جب تک آپ اپنے نوجوانوں کو اس لیے کہ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کو معاشی مسائل کا سامنا ہے اور ہماری جو کنٹری انڈر ڈیولپ کنٹری ہے جب تک ہمارے پلیئرز کو جوب اور کیریئر نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا کھیل جو ہے ترقی نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہمارے پاس وہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں جو دنیا کے دوسرے ممالک میں گراس روٹ لیویل پہ فیسیلیٹیز ہیں اور دنیا بھر میں تو ایسا ہے شہزادہ کے علاقہ وائز جیسے آپ یہ گلشن اقبال لے لیں نورت ناظرمات لے لیں لانڈی لے لیں ڈیفینس لے لیں ملیر لے لیں اس اس کی بنیاد پہ ان کے بڑے بڑے اسٹیڈیم ہیں اور ہر کھیل کے مطلب میدان ہیں وہاں پہ اور باقیدہ مطلب اس کو مینٹین کیا جاتا ہے اس کو وہاں پہ آرگنائز اچھے طریقے سے مطلب کھیل ہوتے ہیں انڈور اسٹیڈیم بھی ہیں آؤٹڈور بھی ہیں لیکن ہمارے ہیں اس طرح کا ماحول نہیں ہے لیکن اگر کم از کم ہمارے کھلاڑیوں کو ہمارے نوجوانوں کو جوب اور اچھے پلیٹ فرم پاکستان میں کھیل اور کلالی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میز بان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات